تو کیوں روتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں مہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سر میں مادم کرو علی کی بیٹے دوبے راضی ہے جوانی سلامت رہے علی اکبر کا صدقہ اللہ تیری جوانیہ سلامت رکھی رو رو کے کہتی رہی رشد رو رو کے کہتی رہی سجاد تو نہ رو میں تیرے ساتھ نہیں میں تیرے ساتھ نہیں مجھے ممبر کی عظمت کے قصر آج بڑی مشکل سے دس محرم کو بیٹی بابا سے ملنے آئے بڑی مشکل سے گھوڑوں کے بشم اللہ کل آگے منت کر کے کہتی رہی نہیں پہچانا تو نانا کی اماتی کمات آخری مرتبہ تو بیٹی کو باب سے ملنے دو اور جب چار سال کی بیٹی بابا سے ملنے آئی نا کتنے بیٹیوں کے باب بیٹے ہیں اللہ نے فطرت بنائی ماں اور بیٹے کا پیاریں باپ اور بیٹی کا پیاریں سارا دن کوئی مارتا رہے نہ بیٹی کسی کو نہیں بتاتے کوئی جھنک دے دے بیٹی کسی کو نہیں بتاتے تیرے کوئی پتھر کا کلیجہ تیرے جملے پر ہائے نہ نکلے بھائی بھی مارتا رہے نہ ماں کو نہیں بتاتی مجھے ذکر کی قسم میں شام ہو جائے بابا گھر آتا ہے نا باب کے ذانوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر بتاتی ہے بابا آج مجھے بھائی نے مارا ہے آج مجھے امہ نے اونچی آواز میں جھڑکا ہے کہا بابا آج مجھے فلان مارا ہے قسمت سکینہ کی جب بھی کہتی تھی نہ بابا میں زخمی ہوں کوئی سکینہ کو تماشا مارتا تھا بشم اللہ بشم اللہ کوئی گھوڑوں کے ساتھ اڑاتا تھا رو رو کے کہتی تھی بابا دیکھ میں چار برس میں بوڑی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گریئے کی آوازیں بلند ہونے چاہئے گریئے کی آوازیں بلند ہونے چاہئے میں دس پدرہ منٹ میں سائی پڑھنا چاہتا ہوں جلدی نہ کرنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی عزیم رجی چاہتا ہے ہر آنکھ اور نم ہو پتہ چلے کسی کو یہاں پہ کسی کی بیٹی کا دکھ پڑھا جا رہا ہے دعا کر حل نہ کرے کسی شریف کی بیٹی دکھی نہ ہو تیری حائے بیری نکلی بشم اللہ کرا کوشش کرنا دعا کر آنس ہو جانے علی کی زخمی بیٹی جانے میں دعا کر رہا ہوں میں کروں دعا کرو بھائی عزیم کسی شریف کی بیٹی دکھی نہ ہو بشم اللہ کرا کسی شریف کی بیٹی زخمی نہ ہو کسی شریف کی بیٹی کہہ دے نہ ہو تو آئے بھی نہیں کر سکا آئے بھی نہیں کر سکا مجھے ذکر کی قسم ہے میں بیٹیاں مانگتی ہیں گندریں باپ بیٹی ہو بیٹیاں مانگتی ہیں کیسی ہے نا باپ عطا کرتے کربلا کا غریب حسین کربلا کی ریت زخمی زانو میں بیٹی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہے ہیں سکینہ میں جانتا ہوں بیٹیاں مانگتی ہیں باپ دیا کرتے ہیں میرا اکبر مارا گیا ہے میرا جازی مارا گیا ہے میرا آون مارا گیا ہے میرا اصغر مارا گیا ہے جس کا ہاتھ سینہ پہ ہے میرا آون مارا گیا ہے میرا اصغر مارا گیا ہے سکینہ میں غریب ہو گیا ہوں اگر غریباً باپ کے مند کے مانگو سکینہ عطا کرے گی تو بیٹی ہے وہ روک کہتی ہے بابا جو جبرائیل کے پر پہ سورتا تھا وہ غریب ہو گیا جو محمد کے شانوں پہ بیٹا تھا بابا وہ غریب ہو گیا بابا حکم کر آوازی سکینہ بیٹیاں مانگتی ہیں باب دیتا ہے اگر میں غریباً باپ مند کے مانگو تو بیٹی مجھے عطا کرے گی روک کہتی حکم کر آوازی ابھی تیرہ ضربوں کے بعد سکینہ سکینہ میں شہید ہو جاؤں گا میرا سر ظرفوں میں ہاتھ ڈال کے قاتل اٹھا کے لے جائے گا تو رسنہ پہن کے شام جائے گی سکینہ میرے ساتھ وعدہ کر میرے بعد تھنڈا پانی نہ ملا جب چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو میری بہنوں کو شکوان تو نہیں کرے گی اگر کھانا نہ ملا میری زینب کو شکایت تو نہیں کرے گی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کی زخمی داری کے نیچے رکھے آوازے کی قدیمت تیرے جیسے سابروں کا سلطان کی بیٹیوں بابا وعدہ کرتیوں جب یزید کے محل میں ملتاہت کرنے آئے گا بابا اپنی آنکھوں سے لیکھ لینا بابا رسی ایک ہوگی نو بی بیوں کی گردنے ہوگی ناتب کرنا بابا آتھ بی بیوں کے گردنے ہوگے تیری سکینہ کا قابل چھوٹا ہوگا بابا میرا داب کھوٹ جائے گا میں تیری زینب کو شکوانے ہی کروں گی میں کہوں گی میرا اللہ حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ بڑی مقبول وجلس ہے سر پہ ہاتھ مار سر پہ ہاتھ مار کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے نہیں پڑتا دربار میں کیسے گئی نہیں پڑتا کیسے قاتل کے بنتے کرتی رہے بس اتنا کہتا ہوں جب تیرہ ضربے مار کے وہ مولا کی قسم ہے بیٹیوں کو نا ڈائریکٹ فون کر کے نہیں بتایا جاتا تیرا بابا مر گیا ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے بیٹی جنازے پہ آنے سے پہلے مر جائے گی کسمت حسین کی بیٹی کی جو سات قدموں کے فاصلے پہ دیکھتی رہی ہے جتنے عزدار بیٹے ہو ظالم کھن خنجر سے ضربے ماتا رہا پہلے سکینہ ہاتھوں پہ گھتی رہی اس نے تیلوی ذرہ ماری اس قبیل نے حسین کا سرطن سے جدا کیا اس نے ان ظلفوں میں ہاتھ ڈالا جنہیں کبھی پکور چونتی تھی بادل کرنا جنہیں کبھی علی چونتا تھا جنہیں کبھی نصور چونتا تھا اس نے یوں ظلفوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا چار سال کی بیٹی چھوٹی سی جھونی پھیلا کے رو رو دکھ دیا جالے اٹھانا نہیں آتا مجھے دے میں بتاؤں حسین کا سر کیسے اٹھایا جاتا ہے آماز ہے تجھے کیا بتاؤں ہائے حسین بیٹھ جاؤں گازی کا واسطہ علی بیٹھ جارے جو میرے دین چار منٹ پڑھنا ہے جب میں کہوں گا تو جناز آئے گا تمہیں گازی کا واسطہ سال کی محنت ہے مولا تمہیں سلامت رکھے ہر بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں بڑا رو رہی ہے تُو نے سیل بیٹھو جب آف کرنا بابا جی ہر بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں سکینہ کی گردن میں رسی آئے جب شام کے بازار میں پہنچئے نا حسین کی چار سال کی زخنے بیٹھی اب حالات کیا تھے پرخصار پر نیل ہے نشان آئے تو کرنا گردن پر رسیوں کے نشان ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کے نشان کوئی تو بیٹھاؤں گا جو سکینہ کے درد میں ہائے کرے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کے نشان میں جملہ پڑھوں گا باپ فیصل صاحب مجھے معاف کر دیجئے گا میں آپ کی قریض کے بیٹھوں ہاتھوں میں ہاتھ کڑیوں کے نشان گردن پر رسیوں کے نشان مجھے معاف کر دینا اور رخصار پر تماشوں کے نشان جو اب تک نہیں دو سکا کان پھٹے ہوئے کانوں سے تازہ خون جاری اللہ جانے شام کے بازار میں سکینہ پہنچی ہے یہ ادھر یزید کی بیٹی ہے جس کا نام رملہ تاریخ نے لکھا ہے رملہ ہائی ہے یہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں سید ذکر کے بارش ہو مجھے معاف کر دینا یہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں اس نے کیا دیکھا ایک چار سال کی زخمی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے جس کے رخصار پر تماشوں کے نشان ہے جس کے ہاتھوں میں رشیوں کے نشان ہے جس کی گردن پر رشیوں کے نشان ہے اس نے دیکھا اس نے بچی کے غربت میں ترسایا یہ سکینہ کے قریب ہے قریب آکے کہتی ہے قیدر میری ماں کہتی ہے اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا ایک دعا تو کر آوازی کیسی دعا کہتی ہے دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے کوئی نہ اجڑے ماں تم کرو آوازی جیسے تو اجڑی ہے ویسے کوئی نہ ماں تم سر میں کرو آوازی جیسے دعا اجڑی ہے ویسے کوئی نہ اجڑے مرم نہ جاؤگے یہ سکینہ سے دعا کراتی رہی باجی ذکر کی قسم ہے سکینہ اس کے کانوں کو دیکھتی رہی رملہ کہتی ہے بچی میں دعا کرواتی ہوں تو میرے کانوں کو کیوں دیکھتی ہے یہ دور پسند ہے آمازی تو بتا تو نے کہاں سے لیے ہے اس نے کہا مجھے بابا نے دیئے ہے اگر تجھے پسند ہے ادار دیتی ہوں میں اور لے لوں گی سکینہ نے کہا اب تو رکھ لے اب میرے پاس جگہ ہی نہیں بچی جو میرے کانوں میں ہے وہ ظالم کھیج کے ادار دارا میرے کانوں میں ہے میرے کانوں میں ہے میرے کانوں میں ہے